موسیقی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نہ صور تھا نہ چمک تھے نہ چاندھا نہ چمک تھے نہ صدارے تھے نہ چاہتے نہ ڈانی اکنوں لاجتے تھے نہ موجود تھا نہ چہر تھے نہ گھنٹھی نہ مہنٹھے تھے نہ اونچے تھے نہ چکر تھے نہ کسی منافع پسینے میں ولا کا خار تھا نہ کھٹک تھے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ آدم نے ظلمہ چاہت کر کے گوزار جہاں سو جانے کے لئے اللہ نے ایک کم ایک لاکھ چوبی سزار نبیوں گروہوں کو اکٹھا کر دے ان سے اعد دیا کہ جب میں تمہیں کتابیں اتنا بے کر دے ہی ہوں پھر میرا ایک مصدق رسول آ رہا ہے جو تم لے کر جاؤ گے تو رسول اس کی تصدیق کرے گا اللہ تو رنونا بے ہی تم سب کے سب اس کی شدمت میں جا کر اس پر ایمان دے گا اور صرف ایمال آنا کافی نہیں ہے مصیبتوں میں اس کی مدد بھی کرتا ہے آئیے اللہ سے خوش کریں یہ اللہ مولوی تو کہتا ہے رہا اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے کیا تم ان کو مدد کیلئے کہہ کر شرک کی دعوت دے رہا ہے اس آئیت کے مطابق معلوم ہوا رہا اللہ سے مدد مانگنا سنا دے لائی رہا اللہ سلام رہا اللہ رہا اللہ رہا اللہ تو نبیوں سے اہت دیا کہ میرے رسول پر تم سب ایمان دیا اور اس کی مدد بھی کرتا ہے اور ہر مسلمان یقین رکھتا ہے کہ سب نبی بھول پر ایمان لائے اور ایمان لانے والے کو کہتے ہیں مومن ہر نبی کرشتہ بھول سے ہے مومن ہوتا ہے آدم کیا ہے مومن اور مو کیا ہے مومن اور موسیٰ کیا ہے اور عیسیٰ کیا ہے اور ابراہیم کیا ہے اسحاب کیا ہے الگ الگ آئے تو مومن ہوتا ہے کہ کٹھے بھو کیا آ رہا ہے تو مومنین ہیں اب سورج کے بتانا جس محمد کی نبی مومنین ہیں انہیں امیر مومنین کیسا ہوگا اللہ 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 الل میں ہوں اور کسی نہ ہوں تب کہہ لائکہ وہ ہمیں ہوں گے گئے میں نے بڑے بڑے علماء سے پوچھا تو ڈاکٹر احمان نے کہا ہاؤں ملتا ہوں ایک ایسا کمان ہے تو آدم صلی کر خاتم تک کسی نہ ہوں سیوائن جیلے مولا آجی کسی کو یہ صحادت نہیں ملی کہ آیا تو اللہ کے گھر قابل اور گیا تو مصدد شہادت ہے مصدد بلادت ہے قابل سیوائے علی کے کسی کو یہ صحادت نہیں ملی شہادت ہے اور یہاں بڑھت تو دوست نہیں ایمبر اکرم نے کسی نبی کے لئے نہیں کہا کہ فلا نبی کا چیرہ دیکھا اعبادت ہے سیوائے میرے مولان ان نظر و الام جیعنی اعبادت ہے کہا تو صرف میرے مولان میں نے ایک دن سنا ایک مسجد سے آواز آ رہی تھی یہ شہیوں کی منگرہ خریص ہے کیوں اس لئے جو بھائی سوچ کے بتائیے آپ لوگ انتظار میں ہیں رمضان کی ٹھیک ہے سورج بڑھا ہے چاند سورج سورج بڑھا ہے دیکھ لو رمضان کا سورج کہیں گا دیکھ لو رمضان کا چاند اور ہر شخص نکلے گا اور اپنے اپنے عقیدے کی مطابق آپ اٹھا کر دعا کریں دیکھے گا چھوٹے کو کرے گا دعایں اب بھی تری سمجھ بنی آیا کہ چھوٹے کو دیکھنا یہ بات ہے یہ بھائی بھائی دیکھ رہے ہیں چھوٹے کو کر رہے ہیں عبادت تو اللہ نے کیا کہا کام کیا وَشَّمْ سے وَضْوَحَا اسم مجھے سورج کی اور چاند کی جو اس کی پیچھے پیچھے آتا ہے اللہ نے سورج نہیں قسند ہو بڑے بہت سے چھوٹے بھائیöst جو بھائی اور وامتا کن امری آگی اور آگی تو چاند برور ہاں سورت بڑے اور اگر کسی ملاق وزد ہے کہ نہیں ہم تو بڑے کو دیکھیں گے چھوٹے کو نہیں دیکھیں دن میں نکلا ہے سورت جاؤ اور سے دیکھو انشاءاللہ جو آنکھوں میں تو تھوڑا بہت تھا یہ بھی جائے اور دیکھوڑا 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 یہاں دن ہے تو بڑے کی حکمہ تھا سورت کی اب نیکہ میں رات ہے وہاں چھوٹے کی حکمہ جب چھوٹا یہاں آئے گا بڑے کی حکمت ہو بڑا وہاں جائے گا تو چھوٹے کی حکمت ہو اس کا مطلب یہ ہو گیا بڑا کسی چھوڑتا نہیں جب تک چھوٹے کو بٹھانے لے بڑا کسی چھوڑتا نہیں بڑا کسی چھوڑتا نہیں ماشاءاللہ بڑا کسی چھوڑتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور پہلا چاند کہاں سے نکلتا ہے بسم اللہ بسم اللہ اور کہاں اوپرتا پہلا چاند جہاں بڑا کسی چھوڑتا ہے بیان ہی اسی کی اوپر چھوٹا چاند اوپرتا ہے گویا جانے والا بڑا چھوٹے دونکھاں کا اعلان کر کے جاتا ہے من تم تو موڑا ببادا نو بھڑی یہ تو ذات کریم سفر کرتے ہیں ان سے پوچھتا ہے کبھی کسی نے آپ کو روکا ہے آئے سفر نہ کرنا آئے سورہ در اخرت سورہ در اخرت نہیں ہو کہتے ہیں خرمہ در اخرت چاند اخرت اخرت کیا ہے چاند نبھوس ستارے چاند کو گئے دیں اس کا مطلب یہ تو ماندھوس ستارے بھی چھوٹے کو بھیرتے ہیں وہ بڑے بنی کے آپ اوی اللہ برہبا اور آپ نے کبھی چھہرہ سورا کہ اس طلاف ہوا ہو مولیوں نے یہ آج پہلی کا سورہ رہی ہے دوسری کا دوسری کا سورہ رہی ہے تیسی کا بڑے پتہ بھی اختلاف نہیں ہے جب یہ اختلاف ہوتا ہے چھوٹے پہلے ہوتا ہے آج پہلی کا چاند ہے یہ دوسری کا یہ تیسی ہے یہ چوتھی ہے اور اختلاف کتنے دن لہتا ہے زیادہ زیادہ چار پانے دیں پھر کہتے ہیں ہم چھٹڑو نہیں چودوے کا انتظار کرو تو آ کر سارے اختلاف کا خاتمہ کرتے ہیں آج پہلی کھٹا میں تو جہاں بھی جاتا ہوں اسے لوگ کہتے ہیں چبلہ سورت شکرے سے پہلے تخلیر ختم کر دیجئے کیوں بھئی کہ بڑی اتیوی دوسرے لوگ آتے ہیں اور وہ روشنی مبابر جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بڑے کی حکومت ہوتی ہے جن میں موزی ہیں چھوٹے رہتے ہیں اور ایسے ہی چھوٹے چھوٹے موزی کی بھیوں سے نکالاتے ہیں ساں بچھو بوجر بیدر ریچ چھوڑ ڈاپو اور جو آئی ہے نہیں یعنی چھوڑے کی حکومت جب ہوتی ہے نوری میں نکالاتی ہے نام بڑا بڑے کی حکومت میں کسی کو دیورت نہیں ہوتی کہ وہ نکلے پاہنے میرے بڑے کیا کہ عزیزدانِ مخترم میں مزاریشیں کر رہا تھا کہ جو کمالات مولا علی میں ہیں وہ آدم سے دے کر خاتم تک اسی میں مجد قدر نہیں ہے دعوے سروری کوئی نہ کر سکا سوائے میرے مولا علی مہرے روڑا پر قدم رکھ کر کسی نے بھوٹنا توڑے سوائے میرے مولا علی آسمان کا تارہ کم بھی بندی کسی کے در میں نہ آیا سوائے میرے مولا علی سوائے میرے مولا علی اور بھائی پورے چیلنگ کے ساتھ کہتا ہے پوری تاریخ انسانیت تو محبت میں کسی نے اپنے قاتل کو شمبت نہیں پلائے سوائے میرے مولا علی قاتل کی ضرب کھا کر ہر ایک بہابر نے اپنی شکست اور مرنے کا اعلام تو کیا کامیابی کا اعلام کسی نہ کیا سوائے میرے مولا علی فرمایا فرس تو ورد دل کعبہ ضرب لگی تو فرمایا ہے رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہوں آج میں کامیاب ہوں ضرب لگی ہے مسجد میں قسم کھائی ہے کعبہ کے رب کی اب مسجد اور کعبہ کا جوڑ کے ہاتھ کعبہ بھی اللہ کا گھر مسجد بھی اللہ کے گھر پتلائے آلی نے یہ کہا میں کامیاب کیا ہو گیا کہ زندگی کی جو امانت اللہ کے گھر سے یہ کہ نکلا تھا بغیر کسی خیانت پھر اسی طرح اس کے دھر واپس کرتا مرحبا 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 سبجھوڑ ہے اور ایک بات اور کہتا آلما غیر مولیمہ بیٹی کسی کو نہ نہیں سبار میرے مولا آلی سرماتے تھے یہ میری بیٹی آلما غیر مولیمہ یہ آلما غیر مولیمہ یہ آلما غیر مولیمہ کیا مطلب ہے یہ دنیاں ہم لاکر اس نے کسی سے سباہنی پڑا ہے اچھا یہ صفت یہ نبی کی ہوگی ہے یا امام کی اب آپ سب ملکر مجھے بتائیں میں آلی کے فرمان کے مطابق علی کی بیٹی کو کیا مانا نبی مان کیا امام مانا سلام اللہ اللہ خود میں اتنی ہمت ہے نہیں کہ میں برکوبت سے کافی دیر تک آپ کو زیادہ میں یہیں سمیٹتا ہوں جو عزیز آلی محترم ایسی ریٹنگ ملی جب گھر میں چھتی تھی علی اپنی آبابتہ جھوٹنگی کو بچھا دیتا کہ میری بیٹی کو زمین سخنا میں سوچا ہوں ہمارے دل میں اگر زخم ہے کوئی اسی بات جو گھر میں آباب پہ نہیں چل سکتی تھی ان کمینوں نے اسے نور کوئی پیدل چلے پیدل بھی کہاں ریت پہ نہیں پہاڑوں کی پتریزی زمین پہ لوگ والے پتھروں پہ سالے پیر زخمی ہو لیکن باہرِ علی کی بیٹی اپنے برہنہ پاؤں سے خنجر کو چلے وہ فکر کے حدوں سے لئے آگے نہیں کر دے اور زینب نے اتمنان سے چادر میں بانکے بیٹی لاش پھینک دو ہاتھ آگے پڑھ کئی بزول فکار سے اور نسلی جزید کاند چادر کی دھاس ہے مرحبا مرحبا اور ایک اور سے خطر سنگا ہے کہ صرف میرے مولا علی میں ملے اور کسی میں نہیں ملے کہ تنہائی میں اللہ ہوں جب براہراس اپنے محروب سے بات کی کسی کے لہجے میں نہیں صرف علی کے لہجے میراج کی پھولی کہانی پڑھ کر دیکھتے ہیں اور علی کے لہجے میں صرف تین ہستیاں بڑھیں یا خود علی یا اللہ یا علی کی بیٹی یہی وجہ تھی زخمی پہر و جسار جب دربار بھی قدم رکھا اور مو سے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا دربار جنا اٹھنے کی قسمیں کھاکے بیٹھا یہ صافتہ تعدیم کے لئے کھڑا اور ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے ابو برزر اسلامی ان کا نام تھا نبی آدھرم کے صحابی تھے ساتھ والے سے کہتے ہیں بھائی نظر تم بھی آتا رہی میں اندھا بھائی مگر آواز سن رہاں کیا دربار میں علی کو ہو رہا ہے اور کہا علی نہیں پھر کون ہے ساتھ ساتھ والے کہتا ہے یہ کیا سوگا علی کی بیٹھوں لپانگے کتابہ کیسے آئی ہے ساتھ والے کہتا ہے لائی گئی ہے ساتھ والے کہتا ہے شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہے تُنہیں دیکھا نہیں ہے شکر کر تُنہیں دیکھا نہیں ہے وہ اطلائی نہیں کہ ان کے سر بھی ہے اس کے ہاتھ بھی کردن سے مدے ہوئے تو وہی سے کہتا ہے کہا علی کی بیٹھیں اپنے ہاتھ کو اکھیل آنا سمجھنا میں تیری نانا کا صحابی ہوں میں تیری مدد کے لئے آ رہا ہوں پورے دربار میں حلچل بچ گئے تو وہی بھی خطبہ دیا اور خطبے میں علی نجب سے آ کر کہا شاہ راہ ساتھ والے میں آلے ماں بہرے ملو پوچھتیاں ہیں وہ دربار پالو بولو تمہارا مذہب کیا ہے تم یہودی ہو آب آدھائی نہیں نشتانی ہو کہا نہیں تم پرست ہو کہا نہیں پھر کہاں مسلمان کس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ محمد کی محمد کا نام آیا محمد کی بیٹی کو جرال ہے کہا محمد کا کلمہ پڑھنے والے بے غیرت ہوئی تھا آؤں میرے حریب آؤں آؤں جس کا کلمہ پڑھتے اس کی بیٹی کا تماشاں دیکھو آؤں جس کا کلمہ پڑھتے اس کی بیٹی کا مذہب بڑھو سارا دربار میں کھڑا ہو کر یزید پہ لانت کرنا کیونے میں دربار کا پردہ اٹھا یہ سفاج سربالی عورت دربار مرکتی تھی داخل میں یزید نے دیکھا اس کے اپنے بیمی تھی ہند اب آؤں اتار کے بیمی بھی پھینکی کیوں تم مرکوں میں آگئی بادشاہ کی بیمی ہے اس میں آؤں ایک طرح ٹھینکی یزید کو دھکا دیا اور کہاں پہ غیرت بیمی کے پڑھنے کا خیال ہے اور جس کی ماں کا جنازہ راب کیا دیکھو ہے بھرے دربار میں فریاد کر رہی ہے اور دو جو اس کے ساتھ کے چادر لگنے والا بھی نہیں ہے اللہ 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 پاکہ صلی اللہ باقی باتیں انشاءاللہ دوستو میں ایک خمسہ آجائی اس میں آج کریں اور آپ جاناں آئیں گے تو تفسیر ملاتیں گے باتیں 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 ے موسیقا 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 موسیقی